لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقیہ قرآن میں بہت تفسیر سے آتا ہے اور پھر احادیث نبوی میں بھی ہمیں اس کا کافی ذکر ملتا ہے امام بخاری بھی اس کو ذکر کرتے ہیں پھر سورہ کحف میں تو کافی تفصیل سے آتا ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقیہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواب برسوں چلتا رہا جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریاؤں میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارے لیے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم بہت تھکان محسوس کر رہے ہیں اس نے کہا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس بات کا ذکر کرنا شیطان نے بھولا دیا اور اس سے عجب طرح سے بڑے عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بانی میں بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ اپنے پاؤں کی نشان تلاش کرتے ہوئے لوٹے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنی رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت سے نوازا تھا کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء ان کو نبی مانتے ہیں اور بعض علماء ان کو ولی مانتے ہیں اس کی جب بحث آئے گی نبوت اور ولایت کی تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے دونوں طرف کی کیا دلائل ہیں بہرحال تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ موسیٰ نے ہمارے ایک بندے کو وہاں پایا اور ہم نے اپنے پاس سے اسے ایک علم بخشا تھا موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو موسیٰ نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی خلاف نہیں کروں گا خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنا یہاں تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو بھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے بھار ڈالا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں یہ تو بڑی عجیب بات کی آپ نے خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے موسیٰ نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی ہے اس پر مواخضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکہ ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو لاحق کیوں مار دیا آپ نے بہت بری بات کی خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی حد کو پہنچ گئے ہیں پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لیتے خضر علیہ السلام نے کہا اب تم میں اور مجھ میں علیدگی ہے جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کا بھید میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے گزارا کرتے تھے ایک بادشاہ ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باب مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں پھسا دے گا تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ آتا فرما دے جو پاک اور محبت میں اس سے بہتر ہو اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ پا لیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے سورہ کحف کی آیاء سکسٹی سے لے کر آیاء نمبر ایٹی ٹو تک آپ کو یہ تفاصیل مل جائیں گی حضرت خزر اور حضرت موسیٰ کی تفصیل وہ احادیث صحیحہ میں بھی منقول ہے یعنی وہ احادیث جو درجہ صحیح پر پہنچتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سب سے بڑا عالم میں ہوں اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف منصوب نہ کیا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے وہ آپ سے زیادہ عالم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی کہ میرے اللہ ان سے میری ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے حکم ہوا کہ اپنے ساتھ زمبیل میں ایک تلی ہوئی مچھلی رکھ لو اور سفر کرو جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں سے آپ کو ان کی ملاقات ہوگی پس انہوں نے اپنے خادم یوشہ بن نون کو ساتھ لی اور اپنے ساتھ زمبیل میں مچھلی لی چلتے چلتے جب مجمع البحرین میں ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں پتھر پر سر رکھ کر سو گئے اتنے میں مچھلی زمبیل سے پھڑک کر نکلی اور دریا میں سرنگ بناتی چلی گئی اس سے حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کو بڑا تعجب ہوا لیکن موسیٰ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہی مچھلی ہے جو زمبیل میں تھی خیر صبح اٹھ کر چلے پھر چل دیئے اور ایک شبانہ روز مزید سفر کیا تیسرے روز جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے برمایا ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے اب کھانا لاؤں حضرت موسیٰ کو اس وقت بہت تھکان نہیں ہوئی تھی جب تک وہ مقررہ مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے بلکہ اس وقت انہیں تھکان محسوس ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑے خادم نے کہا کیا بتاؤں جب ہم اس پتھر کے پاس پہنچے تو میں مچھلی وہاں بھول گیا اور آپ سے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ الٹوں پاؤں دونوں واپس لوٹے الٹے پاؤں جو لوٹے اس پتھر کو تلاش کیا وہاں پہ سرنگ پائی چلتے چلتے وہاں گئے تو ایک شخص کو کپڑے میں سر لڑپیٹے ہوئے دیکھا یہ خضر تھے حضرت موسیٰ نے سلام کیا حضرت خضر نے کہا آپ کے ملک میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر نے کہا اوہ بریسرائیل والے موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں ہاں تو کیا میں اس شرط پر آپ کے ہمراہ جن سکتا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دی حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے کیونکہ اللہ نے اپنے خاص علم کا وہ حصہ مجھے عطا فرمایا ہے جو آپ کو نہیں دیا اور جو آپ کو دیا ہے اس سے میں نا واقف ہوں حضرت موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے میں آپ کے حکم کی خلاف برضی نہیں کروں گا تو دونوں دریعہ کے کنارے کنارے چل دیئے کیونکہ کشتی موجود نہ تھی ادھر سے ایک کشتی کا گزر ہوا تو ان دونوں نے کشتی والوں سے سوار ہونے کے متعلق بات چیت کی حضرت خضر کو لوگوں نے پہچان لیا اس لیے بغیر قرائے کے سوار کر دیا جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر بیچھی اور اس نے دریا سے دو ایک چونچ پانی میں لیا یہ دیکھ کر حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا کہ میرے اور تمہارے علم سے علم الہی میں اتنی ہی کمی ہو سکتی ہے جتنی کہ چڑیا کے ایک چونچ پانی سے سمندر میں ہوگی یا اتنی بھی نہیں کہنے کا مقصد تھا کہ اتنی کمی بھی بارد نہیں ہوگی علمی و علمک و علم کل خلائق کہ تیرا علم اور میرا علم اللہ کی تمام مخلوقات ان سب کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے پانی پیا ہے اللہ اکبر بتانا مقصد تھا کہ ہمارا علم اور تمہارا علم تو حلم علمی کچھ نہیں ہے نا ہمارا علم تو وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے تو ہمارا علم بھی اس علم کا حصہ ہے جو اللہ کا علم ہے ہمارا ذاتی علم کوئی نہیں ہے موسیٰ میرا علم اور تیرا علم جدہ جدہ علم ہے لیکن وہ اس سرچشمے سے آ رہے ہیں اس سرچشمے کے قطرے بھی نہیں ہیں جو علم میرے رب کے پاس ہے اللہ اکبر انسان اس بات کو جان لینا تو پھر غرور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اکثر لوگ غرور کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنا علم اطا کیا ہے حالانکہ وہ علم کچھ نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیا کہتے ہیں سورہ یوسف میں ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک علم والا رکھا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا رکھا ہے اور وہ سمام علم والے جتنے ہیں وہ اللہ کے علم سے چھوٹا چھوٹا مایکروسکوپک لیول پہ بھی چیز نہیں لیتے اور وہ بھی اللہ کی عنایت سے عطا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور خضر علیہ السلام ساتھ چلتے رہے اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر نکال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے تو قرائے کے بغیر سوار کیا اور آپ انہی کی کشتی توڑ کر سب کو غرق کرنا جاتے ہیں حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سبر نہیں کر سکیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاف کیجئے پہلی غلق زشتی گرفت نہ کریں تو پھر یہ چلے پھر اس کے بعد وہ لڑکے والا واقعہ پیش آیا وہ لڑکا کھیلنا تھا حضرت خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر گردن اکھار لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو ایک بے قصور معصوم کو گاؤں میں پہنچے وہاں کے لوگوں سے کھانا منگوایا انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو سیدھا کر دیا اللہ اکبر تو نبوت ہے تو موجزہ ہے ولایت ہے تو کرامت ہے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار سیدھی ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام بولے اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے مزدوری لیتے تاکہ ہمارے کھانے پینے کا دو بندو بست ہوتا ہم نے تو کھایا بیا کچھ نہیں ہے چل رہے ہیں اور یہ عجیب گاؤں آنے کھلاتے بھی لاتے بھی نہیں ہیں حضر خضر حضرت خضر بولے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہیں اب جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم تم کو بتا دیتے ہیں تو بہرحال جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی موسیٰ پر رحم فرمائے ہم دل سے خواہش مند تھے کہ موسیٰ صبر کے ساتھ رہتے اور ہر بات کی وجہ نہ پوچھتے تو ہم کو ان دونوں حضرات کا اور قصہ معلوم ہوتا تو بہرحال یہ تمام تفصیلات آگے پیچھے آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائیں گی پھر کتب تفاصیر میں تو بے تہاشا تفصیروں میں کتابیں آپ کو تفصیل مل جائیں گی پھر اس کو صحیح مسلم میں کتاب الفضائل یا فضائل الخضر کے باب میں بھی آئی ہے اور عبام بخاری تو اس کو کتاب العلم کے باب میں لائے ہیں تو بہرحال کئی جگہ پہ درجہ صحیح کو پہنچی ہوئی روایات کی تفصیل ہے یہ تو دیوار سیدھی کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بس یہ کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آگیا ہے جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے ان کی وضاحت کر دیتا ہو تو پھر وضاحت وہی تھی جو میں نے آپ سے قرآن سے بھی ثابت کی تو اب یہ تفصیل جو ہے وہ سورہ کحف میں موجود ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ساتھ اٹھارہ روز کا تھا اس بات کو محمد خاون شہ نے تاریخ روضت الصفا میں لکھا ہے اور یہ جو ہے بمبئی سے ممبئی سے بومبئی کہ لے وہاں سے شائع ہوئی ہے اور جو ہے اس کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر نائنٹی ٹو پر آتا ہے اچھا اسی طرح حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعے میں مجمع البحرین کا ذکر آیا ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا سن ایک سو اٹھارہ ہجری میں تو ایسوی لحاظ سے سیون ہنڈرڈن تھرٹی سکس تو حضرت قطادہ کا کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرق میں بحر فارس اور بحر روم ملتے تو حضرت قطادہ جو ہے نا ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا جو لقب تھا وہ ابو الخطاب تھا اور قطادہ بن دعامہ بن قطادہ السدوی البصری اور بہت بڑے فاضل تھے بہت بڑے عالم تھے تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ نابینہ پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر پھر کبھی اللہ نے زندگی رکھی تو تابعین کے دروس کے زمن میں حضرت قطادہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو اچھا یہ جو حضرت قطادہ کا قول ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مشرق میں بحر فارس اور بحر روم ملتے ہیں یہ صحیح مسلم کی شرح نواوی جو ہے نا اس میں کتاب الفضائل میں فضائل الخدر کے زمن میں پھر حیات الحیوان القبرہ میں بھی آتی ہے امام سالبی بیان کرتے ہیں کہ مجمع البحرین جو ہے وہ دراصل افریقہ میں یہ بھی شرح مسلم النواوی میں موجود ہے بعض نوایت میں ان دونوں سمندروں سے بحر اردن اور بحر قلزوم یا بحر مغرب اور بحر زقاق مراد ہے تو یہ حیات الحیوان القبرہ میں آتا ہے ایک رائے کے مطابق مجمع البحرین وہ جگہ ہے جہاں بحر احمر میں خلیج عقبہ اور نہر سویز ملتے ہیں بعض اہل نظر کے بقول مجمع البحرین میں حضرت موسیٰ اور حضرت خزر کی ملاقات میں یہ حکمت ہے کہ یہ دونوں علم کے سمندر تھے ایک علم ظاہر تھا جس کا شریعت سے تعلق تھا جس کے موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور ایک علم باطن ہے علم حقیقت ہے علم معرفت ہے اور وہ علم لدنی ہے اور حضرت خزر اس کے مالک تھے اللہ اکبر اس سٹیٹمنٹ کو حیات الحیوان القبرہ میں صفحہ نمبر 482 483 پہ بیان کیا گیا ہے جلد نمبر ایک یہ آخری جو قول آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا یہ صوفیاء کا ہے مگر قرآن اس کی تائید نہیں کرتا کہ مجبع المحرین سے کیا مراد ہے اور یہاں ملنے کی کیا وجہ تھی یہ صوفیاء اس کے اوپر بڑا امفیسائز کرتے ہیں اس واقعے میں جس قریہ کا ذکر آتا ہے جہاں کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے نزدیک انتاکیہ کی بستی ہے تو صحیح مسلم میں شرح نواوی میں یہ آپ کو ذکر ملتا ہے واللہ عالم یہ ان کا قول ہے ان کی تحقیق ہے اور حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ایک سو دس حجری میں ان کی وفات ہوئی ان کے بقول یہ ایلہ ہے ایلہ ہے تو یہ بھی آپ کو صحیح مسلم شرح نواوی میں مل جائے گی اچھا ایک روایت کے مطابق مچلی اس وجہ سے زندہ ہو گئی کہ اس پر وہاں چشمہ حیات نامی ایک چشمے کا پانی پڑا تھا جب کسی مری ہوئی چیز پر وہ پانی پڑتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے تو حیات الحیوان الكبرہ اور صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ القحف وغیرہ میں اس طرح کے ہمیں نشان نہیں ملتی ہے اچھا ایک دوسرے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ کے خادم حضرت یوشع بن نون وضو کر رہے تھے کہ پانی کی چھیٹے زمبیل میں رکھی مچلی پر پڑی جس سے وہ زندہ ہو گئی تو حیات الحیوان الكبرہ کی جلد ایک پیج فور ایٹی ون میں یہ بات پیاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جدائی کا وقت قریب آیا تو حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ سبر سے کام لیتے تو تمہیں ایک ہزار عجائبات دکھاتا جو سب کے سب اس سے بھی عجیب ہوتے جو آپ نے دیکھے حضرت موسیٰ یہ سن کر جدائی پر روئے اس کے بعد دونوں پیغمبروں نے ایک دوسرے کو نصیحتیں کی تو حیات الحیوان الكبرہ کے پیج فور ایٹی سکس جلد نمبر ایک پہ یہ واقعہ بھی آتا ہے اچھا اسی طرح شیخ محیع الدین ابن عرم ان کا انتقال ہوا سکس ہنڈرڈن تھرٹی ایٹھ ہجری میں پیدا ہوئے فائی ہنڈرڈن سکسٹی ہجری میں آپ ایسوی لحاظ سے دیکھ لیں تو الیون سکسٹی فائیو ایسوی میں پیدا ہوئے اور ٹویل فورٹی ایسوی میں انتقال ہوا تو ان کا اچھل جو لقب تھا کنیتی ابو بکر ہے اور ان کا نام محیع الدین محمد بن علی الحاتمی الطائی اور یہ جو ہے ابن اندلس کے شہر ابن اندلس کے نام سے بھی مشہور ہے یہ جس شہر میں پیدا ہوئے وہ مرسیہ تھا عالم اسلام کے مختلف شہروں کی سیاحت کر کے حج کو گئے جہاں آپ نے فتوحات مکہ تصنیف کی آپ کثیر تصنیف عالم مفکر اور صوفی تھے آپ کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے تو جب آپ شیخ اکبر کا نام سنیں بعض علماء سے شیخ اکبر لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں ہم جب متعلنہ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے شیخ اکبر شیخ اکبر کوئی حوالہ نہیں ملتا تھا تو پھر تحقیق کرتے تھے تو یہ تو حضرت محید دین ہے جن کو شیخ اکبر لکھا شروع کے دن تھے تحقیق کم تھی پتا نہیں تھا تو بہرحال شیخ اکبر بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے کس کو حضرت محید دین محمد بن علی الحاتمی الطائی اور ابن اندلس بھی ہیں اچھا دمشق میں وفات پائی اور جہل قاسیون میں دفن ہوئے آپ نے مسلمانوں کے فکری نظام پر بہت کام کیا ہے بہت کام کیا ہے تو بہرحال کتابوں میں آپ کی تفصیلات آتی ہیں تو آپ کا بیان ہے کہ میں بیابان میں حضرت خضر کے ہمراہ تھا انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر کی عجیب و غریب باتیں سنائیں جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو کہا کہ میں نے پسر عمران یعنی حضرت موسیٰ کے لیے ایک ہزار مسائل تیار کیے تھے جب ان سے تین مسئلوں پر سور نہ ہو سکا تو میں نے دوسرے مسائل کا اظہار ہی نہیں کیا اور ان کی مصابحت کا راستہ جو مساحبت کا راستہ بند کر دیا تو حیات الحیوان الكبرہ میں اور تاریخ روضت الصفا میں شیخ مہی الدین ابن عربی کا یہ قول آنا ہے واللہ اعلم بالصواب ہمارا کام تحقیقانہ ہے ہم اس تحقیق کے زمین میں کتابوں میں جو حوالات مل رہے اسی لئے آپ کو حوالہ جات کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ خود جا کے تحقیق کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہ ہے تحقیق کرنے کی کہ علماء نے اس زمین میں جو کام کیا ہے قرآن اور حدیث اور سنت میں اندر جو کام آیا ہے اس کو ہم نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور پھر ڈیسیشن آپ کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم